اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز جین میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لانگ سائی شیئر کریں گے جو کہ انگلینڈ اور سپین کے درمیان نیا ایگریمنٹ سولہ ستمبر آخری ڈیٹ امیگرینڈز کے لیے بہت ہی بڑی اور تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو کا پڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک بڑا چانس خاص طور پر جو یوکے سے سپین میں جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ نیا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے جس میں سولہ ستمبر آخری ڈیٹ ہے تو بڑی اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس انگلینڈ کا ڈرائیونگ لیسنس ہے اگر وہ سپین میں جا کر اپنا ڈرائیونگ لیسنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں سپینش ڈرائیونگ لیسنس لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس سولہ ستمبر دوزار تائیس آخری تاریخ ہے تو ہمارے وہ بھائی جو کہ سپین میں جانا چاہتے ہیں اور سپین کا ڈرائیونگ لیسنس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی انونسمنٹ جاری ہوئی ہے جو کہ اس کے بعد جانی کے سولہ ستمبر کے بعد آپ اپنا ڈرائیونگ لیسنس تبدیل نہیں کروا سکیں گے سپینش ڈرائیونگ لیسنس میں تو بڑی کمیونٹی جو کہ انگلینڈ کے سپین میں موجود ہے اور سپین میں وہ ڈرائیونگ لیسنس تبدیل کروانے کے کوئش منت ہوتے ہیں تو اسی طرح جو سپینش لوگ ہیں اگر وہ انگلینڈ میں آنا چاہتے ہیں اور انگلینڈ میں آ کر ڈرائیونگ لیسنس چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے تو یہ امیگرینٹس کے لیے ایک بڑی کال کی گئی ہے ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے تو ہمارے وہ افراد جو ہماری کمیونٹی کے ہیں اگر وہ بھی اپنا تبدیل کروانا چاہتے ہیں ڈرائیونگ لیسنس ان کے پاس نیشنلٹی انگلینڈ کی ہے اور وہ سپین میں جا کے ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں ڈرائیونگ کی جوب یا ڈرائیونگ لیسنس سے ادھر کا لینا چاہتے ہیں ادھر رہائش اپنی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہ آخری ڈیڈ لائن ہے جو کہ 16 ستمبر ہے تو آپ اپنا ڈریونگ لیسنس تبدیل کروا سکتے ہیں یہ نیا مویدہ تیپ آیا ہے ایک بار پھر سے ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے تو امیگرینٹس کے لیے یہ کوئی بہت بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی آپ لونگ ساہ شیئر کرنا ضروری تھا ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ